بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 150 ڈسکس کریں گے موڈیول 150 ہے about events events جو ہے یہ بھی ایک concurrency control object ہے ونڈوز کے اندر جس طرح کہ ہم نے previously دیکھا ہے کہ critical section ہے semaphores ہیں mutexes ہیں اسی طرح یہ بھی ایک object ہے جو کہ concurrency control کے لیے استعمال کیا جا سکتا events جو ہیں یہ جس طرح نام سے ظاہر ہو رہا ہے جس نے آپ لوگوں نے اگر event driven programming کی ہوگی تو آپ اس term سے واقف ہوں گے یہ جب بھی ایک event occur ہوتا ہے تو یہ number of threads کو indicate کر سکتا ہے کہ جو اس condition کے لیے وہ threads wait کر رہی ہیں وہ condition occur ہوگی ایک thread کو بھی indicate کیا جا سکتا ہے number of threads کو بھی indicate کیا جا سکتا ہے اور number of threads simultaneously release بھی ہو سکتا ہے previous جتنے بھی ہم نے objects discuss کی ہیں اس کے اندر number of threads simultaneously release نہیں ہوتی لیکن اگر ایک event occur ہوا ہے جس کے لیے کئی ساری threads جو ہیں wait کر رہی ہیں تو وہ ساری کی ساری threads جو ہیں ایک ہی وقت میں release بھی ہو سکتی ہیں جب یہ event occur ہوتا ہے اور پھر اس میں دو قسم کی classes ہیں ان classes کو بھی سمجھنا ضروری ہے ایک manual reset ہے اور ایک auto reset ہے یعنی کہ جب event occur ہوتا ہے تو اس occur ہونے کے بعد اس کو واپس reset بھی کرنا پڑتا ہے ایک manual طریقے سے reset ہوتا ہے اور ایک automatic طریقے سے reset کا method available ہے event کی جو properties ہیں جب event کو create کیا جاتا ہے tab set کیا جاتی ہیں اس کو create کرنے کے لیے جو function use ہوتا ہے that is create event manual reset جو ہے وہ کئی ساری threads کو at a time simultaneously جو ہے signal کرنے کے لیے use کیا جا سکتا اور بعد میں اس کو آپ کسی instance پہ چاہیں تو reset بھی کر سکتے ہیں auto reset جو ہے وہ عام طور پہ ایک ہی thread کو signal کرنے کے لیے use کیا جائے گا اور وہ automatically reset ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو کوئی programmatically مزید reset کرنے کے لیے کوئی function use نہیں کرنا پڑے گا جبکہ manual reset کے case کے اندر آپ کو programmatically اس کو reset کرنا پڑے گا تو مختلف functions ہیں جو کہ event کو manage کرنے کے لیے use ہوتے ہیں create event create event ex open event set event reset event and pulse event پہلے create event کو دیکھتے ہیں create event وہی سب سے پہلا وہی security parameters ہیں security attributes ہیں اس کے لیے بھی manual reset جو ہے یہ ایک boolean value ہے آپ اگر اس کو true رکھتے ہیں تو اس case کے اندر یہ جو event ہے یہ ایک manual event کے طور پہ پالس کے صورت کے اندر یہ auto reset event بنے گا اور initial state اگر آپ true رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ event already triggered ہوگا جب آپ نے ایک event جو ہے create کر لیا اس کے بعد اگر کسی دوسرے process کے اندر اس event کو آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ open event کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس event کا نام ہے تو اس نام کی مدد سے آپ اس event کو open کر سکتے ہیں using open event پھر یہ تین different functions ہیں جو ان events کو handle کرنے کے لیے جب ایک event create ہو گیا اس کے بعد اس event کو handle کرنے کے لیے یہ functions use ہوتے ہیں یہ تین وں differently use ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے ایک جو بھی thread ہے وہ کسی event کو signal کر سکتی ہے using set event جب بھی اس کو signal کرنے کی ضرور پڑے گی تو وہ کیا call کرے گا set event اگر آپ نے auto reset create کرتے وقت event کو auto reset specify کیا ہوا تھا تو اس case میں ایک thread release ہوگی جتنی بھی threads ہوں ان میں سے ایک thread release ہوگی اور جو event ہے وہ automatically non signaled state کے اندر چلا جائے گا یعنی کہ automatically وہ reset ہو جائے اگر کوئی بھی thread جو ہے وہ wait نہیں کر تو جو event ہے وہ automatically signaled state کے اندر آ جائے گا signaled state کے اندر مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی event wait کرے گی تو immediately کوئی بھی پہلا جو کئی threads آسکتی ہیں لیکن پہلی جو thread آئے گی وہ immediately wait کرنے کے بعد release ہو جائے دوسرا ہمارا function ہے reset event اگر آپ نے جو event ہے اس کو manual reset کے اوپر set کیا ہو ہے تو event جو وہ signal ڈرے گا تو event signal ڈرے گا جب تک کہ آپ explicitly reset event نہیں call reset event call کرنے سے وہ non signal state کے اندر چلا جائے گا اور اس دوران جو waiting threads تھیں وہ ساری release ہو جائیں گی اگر بعد میں بھی کوئی اور thread آتی ہے تو وہ بھی release ہوتی جائے گی کوئی بھی اور thread آتی ہے wait state کے اندر آتی ہے تو وہ ریلیز ہو جائے گی ایسا ہوتا جائے گا جب تک آپ reset نہیں کرتے جو ہی reset کرتے گے تو وہ non signal state کے اندر چلا جائے اور ثرڈ case پلس event پلس event جو ہے وہ reset event سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے جب آپ pulse event کرتے ہیں تو جو threads waiting ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو release ہو جاتی ہیں automatically reset بھی جاتی ہیں لیکن یہ pulse event ہوتا ہے جو waiting میں ہے وہ ہوتی ہیں اور خود ہی reset ہو جاتا ہے consequently بعد میں جو subsequently جو اگر آپ کے پاس threads آتی ہیں جو کے wait کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو wait state میں ہی رہیں جب تک کہ again آپ pulse event نہیں کرتے اور اگر auto reset setting ہے تو اس case پلس event سنگل thread ہمیشہ release ہوتی ہے تو single thread کو release کرے گا اور واپس reset دیو